گرو پیاری ساتھ سنگت جی آو سارے رسنان پتر کردے ہوئے پیار نہ بھولو جی جائے گردیو جائے گردیو جائے گردیو جائے سنتان دی ساتھ سنگت جی اس ویلے ساری دنیا دے ویچے نمبر ٹین ڈاؤننگ سٹریف تو لے کے وائٹ ہاؤس تک دیوالی دے جیشن منائے جا رہے ہیں اور جو ساڈی اکیشن پہن ایسولے پولار دے ویچے ہیں اکاشن دے ویچے ہیں اس نے ہیپی دیوالی دا میسیج آپ سب نوپے جیا ہے ساتھ سنگت جی تو ہار سانے واسطے اسی کھا لے کے اندینے جی اسی کھالی کھا پی کے بے شک ہے دے ویچے کوئی شک نہیں دیوالی ویچے اسی دوسرے نمبر ٹھائیاں بھی دینے ہیں گفٹ بھی دین دے ہاں بہت جروری کراندی سفائی بھی کر دے ہاں بہت جروری ہے پاٹھ پوجہ بھی کر دے ہاں بہت جروری ہے لیکن جو میں اپنی زندگی چیز سکھے ہے وہ چاہے عید ہوئے وساکھی ہوئے جوالی ہوئے گرپرب ہوئے رامنا میں ہوئے جنمشت میں ہوئے یا پکوان شریبال میں ایک جی مارا ایدہ آفتار دیالہ ہوئے اور کرسماس آن والی یہ کرسماس ہوئے اسی ہرتے ہار دیوٹوں اپنے جیون بھی سکھے لے کے جیون نو آسان کر سکنے زندگی نو آسان کر سکنے اور جس طریقے نال جیڑتے ہار اسی منا رہے ہیں دیوالی والے دینی اس واری پہلی نومبر نو ہندوستان چی منائی جا رہی ہے کئی جگہ کل منانگے اس واری پندی چھوڑ دیو سوی اسے دن پہندہ ہے جہدن شریگرو حرکمن جی مارای سچے پادشاہ نے بونجا راجہ نومی گوالی اردے کے لئے چنفری کیتا انہیں نومی بندیتوں بچایا اور اسے طرح ہی قدرتی عید کی ہیلوین ڈے بھی اسے دن ہے تینہ دولاوہ جو گجراتیاں دا گجراتی سمجھائی دا جو نیو یئر ہے ہوئی اسے واری اسے ہفتے ہی ہے ساری سیلیبریشن کٹھیاں ہو رہی ہیں اسی سارے نوم جتنی بھی سنگت ہے کانشی ٹی وی دی اور جتنے بھی ایسولے ساڑے پروگرم نوم دیکھ رہنے سب نوم ہرمی ہیپی دیوالی کہن دے ہاں اور یہ ارداس کر دے ہاں کہ مالک خالق سنو سارے نو شب موقع دے اور میرے نال ساڑے بہت ہی بدوان جنا نے کہتے سماج دے وچے بہت نامی بنایا ہے اپنے کرم دے نال اپنے چرن دے نال اسی ست سنگ دے وچے ہمیشہ ایک دو جے دے چرن پوئی دے ہاں لیکن چرن جے رہی لوکی سمجھے نی شاید چمڑے دے پیرا نو اتھلا رہنے بندے دی اچرن دی پوجہ کیتی جن دی ہے اور جا میرے نال بیٹھے ہن شریع اچاریہ جی جو ساڑے ترمدہ جی مہاراج جنہ نو پنجا سال تو تے ہوگے ہن جن پنجاون سال منایا سی گیتا پا ہندہ وہ سولے داس نو ہی ہوتے پوجہ کرن دا انہ درشن کرن دا سکھیا پراپت کرن دا اور شریع دوار پراپت کرن دا موقع ملے ہی اسے طرح ہی کانشی ٹی وی دے سارے ویور جان دے نے حمید ملک صاحب نو اور جہ دوئے نا نو بینتی کیتی کیا پاں کیونی دیوالی کسے ایک جتے بندی دی نی کسے ایک ترم دی نی دیوالی ہر جتنے بھی فنکشن ہوندے نے جتنے بھی تیوہار ہوندے نے سب دے سنجے نے اسی ہونا تو سکھیا پراپت کر کے اور میرا اپنا جیوان دا تجرب ہے پہلا دوسرہ آیا نو براترے آئے اور دوسرہ دے ویوری نو بینتی کیتی سی بیلکل دیوی دی پوجہ کرو پر اپنی ماں تو بکھیار رکھو ماں تو اڑا اور کوئی دنیا ویچ دیوتا نہیں ہے پتہ تو اڑا بھلکے سانو بچمنتے جدو ترمتے مارکتے پایا جندہ ہے جنگیو پویت پنایا جندہ ہے سانو اس کو گل کہی جندی ہے کہ پہلا گروہ تیری ماں ہے ماں تیری دیب بھوا دوسرا پتہ ہے تیرا پھر جا کے اچاریہ دی باری امدی ہے ساڑے کھون دے ویچ ماں تا پتہ دی سیوہ دسی گئی ہے ان میں ہی ایسی دعا کر دیں ہاں ارداس کر دیں ہاں کہ بلکل دوالی مناؤ جتھے مرجی جاؤ لیکن کارویچ ماں تا پتہ دادر کرنا ماں تا پتہ دستکار کرنا پہلی جنہوں جلے بھی لیاو جن پر برفی بھی لیاو لڈو لیاو جو بھی لیاو پہلا بڑی مانوں پر اگلوائیو تو بکھو کی میں جوڑا جیون سا بنندہ ہے اسے طرح ہی بگوان شریر رام جی دے جیون تو ہسی انہیں دے چرن تو ہسی بڑی سکھیا پرابط کر سکے کئی لوگ اس گلتے کئی کلنا کر دیں کہ ہوئے نہیں یا نہیں ہوئے میں نو تے نہ پتہ ہے کہ وہ رمائن دے جیون تو انہیں دے چرن تو میرے کارویچ سکھایا ہے میرے کارویچ شانتی آئیے میرے کارویچ سارے میل جول کے رہی دیں اپنے کارویچ میں دو پتر ہون چار ہون جی وہ رام لکشون شترگن بارتبنگو رہی دیں تو اڈاکار سورگ بن جے گا یودیا بن جے گا یودیا میں میں کیا کرنا جتے کوئی یود نہیں جتے کوئی لڑائی جگڑا نہیں جتے سارے شانتی نہ پریم نہ رہی دیں آج جیسی جہاں دیکھ دیں ہاں کہ دنیا ویچے کتے کڑا دیش ہے جتے ترم دے نا دے چگڑے نہیں ہو رہے مجھب دے نا دے جاد دے نا دے چگڑے نہیں ہو رہے لیکن ایک سنت ماتی ہے ایک گروزہ ماتی اندہ ہے مرشدی کہانیوں دی ہے جڑا کے سارے انو ایک کر دن دا یو کہاں یو کہاں تو جدو جدو پیغمبر آئے دنیا دے ہوتے انہ سارے نے ساری معنوطہ انو ایک کرن دے کوشش کی تھی آج جیسی دیکھ دے ہاں پامے گازہ دے ویچے لڑائی چل رہی ہے یوکرین دے ویچے چل رہی ہے ہورگنیک کا جگہ دے چل رہی ہے اور اس ویلے ہونتے ایرانویں مچے اندہ پیٹ لیا گیا ہے لیکن چگڑا جیرے نے چگڑے نمودان واسطے دے جنہ مرجی وزالو جوی لسین مودان دے نے لیکن مٹان والا کوئی کوئی ہوتا ہے پیغمبر ہم دنے سنت ہم دنے تو آو ہون آج ساڑھے نالے شہو دے ہوتے کانشی ٹی وی تے کانشی ٹی وی نو مبارکہ دے نو آستے ساڑھے ویچے اچاریہ تر ہندہ جی مہارا جائے نے میں نے سواگت کرنا چاریہ جی جیگر دیو ہے آپ جی سواگت ہے اسے درے حمید ملک جی آپ جی دے بہت بہت سواگت ہے تو اڈا توان تنواد ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آکر درشن دیئے ساتھ ہم کی داس سب تا پہلا بینتی کرے گا اچاریہ تر ہندہ جی نو کہ وہ سنگتہ نو شیرواز بھی دیں اور مہتہ پورا جو ہے اے دے بارے دیوالی بارے بندی چھوڑ دیو اس بارے ہلوین دے بارے جو بھی ہے سنو دسنا چان اے جرور چاننا بان تاں کے ساڑھا جی من جڑا ہے انہا دے اتے چل کے سفل ہوئے ہاں جی اچاریہ جی آپ کو بہت دوالی کی مبارک اور آپ کا سواگت ہے کانسی ٹی وی کے جتنے بھی سروتاگن ہیں سبی کو دیپا ولی کی بہت بہت تو کامنا ہے دیپا ولی کسی ایک ریلیجن کے لیے نہیں ہے یہ پورے سماج کے لیے دیوالی ہم کو گیان کی طرف لے کر کے جاتی ہے اندکار سے پرکاس کی طرف لے کر کے جاتی ہے ہر آدمی آج لائٹ چاہتا ہے اپنے جیون سے اندکار دور کرنا چاہتا ہے اندکار تب ہی دور ہوگا جب ہماری جیون میں پیار ہوگا ایک دوسرے سے ہم پریم کریں گے اور اپنی ہم مریادہ میں رہیں گے سماج میں سب سے بڑی سمسیا یہ ہے جب ہم اپنی مریادہ کو چھوڑ دیتے ہیں تب ہی جا کر کے جیون میں دکھ ہوتا ہے ہم اپنی مریادہ میں رہیں تو جیون میں سکھ بھی ہے سامتی بھی ہے پیار بھی ہے بھگوان سری رام نے یہی ہمیں سکھایا آپ جیون میں دکھ آئے چا سکھ آئے کہ جیون ہے ایک جیسا کبھی رہ نہیں سکتا سوری نکلتا ہے سام کو چپتا ہے رات ہوتی ہے اندھیرہ ہوتا ہے صویرے پھر دن نکل آتا ہے یہ ایسے ہی جیون ہے آج جیون میں سکھ ہے کل کو وہ جیون میں تھوڑا دکھ بھی ہو سکتا ہے رامین ہمیں سکھاتی ہے سکھ ہو چاہ دکھ ہو سکھ اور دکھ میں آپ اپنی پریوار کے ساتھ بندے رہو سکھ دکھ میں آپ ہمیشہ مریادہ کا پالن کرتے رہو سکھ ہو یا دکھ ہو آپ اپنے بھائی بہن ماتہ پتہ بندو پریوار راج جو ہے سب کے ساتھ میں باندھ کر کے رہو اور جہاں پر ادھرم ادھرم جیون میں کیا ہوتا ہے ادھرم وہ ہے جہاں پر پاپ ہے ادھرم وہ ہے جہاں پر کسی کو ہم کشت دیتے ہیں دکھ دیتے ہیں ادھرم وہ کہلاتا ہے پاپ وہ کہلاتا ہے جس کام کے کرنے سے دوسرے کو پیلا ہوتی ہو دکھ ہوتے ہو وہی پاپ کہلاتا پاپ ہمیں بچلا ہوتا ہے کہ جس کرم کے کرنے سے ہم کو سکھ ملتا ہے جروری نہیں ہے وہ پنی ہوگا جو ہم کر رہے ہیں ہمارے بولنے سے دوسرے کو سکھ ملے گا وہی جروری نہیں ہے کہ وہ پنی ہو سکتا پنی وہ ہے ہم اپنے جیون میں مریادہ میں بندے رہیں اپنے جیون میں دھرم کا پارلن کرتے رہیں کسی کو دکھ نہ دیں چاہے پسو ہو چاہے پکچی ہو چاہے مانب ہو اور ہماری ہاں تو اپاسک جی بتلایا گیا ہے جتنا ہم پرچوی کو اس نی سے رکھیں گے برکچوں کی دیکھوال کریں گے اس لئے ہمارے ہاں برکچوں کو بھی دیوتا مانا گیا ندیوں کو بھی اس لئے دیوی مانا گیا کہ وہ پویتر ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی پرکرتی کی نیچر کی سنبھال کریں گے وہی ایک مریادہ ہے اور جب تک ہم ان سب چیزوں کو سنبھال کے رکھیں گے سماج ہمارا بندہ رہے گا ہمیں یہ جروری نہیں ہے کہ کون کا ایسی پوجا پدیتی کرتا ہے وہ اس کے اپنی اوپر ہوتا ہے پوجا پدیتی ایک اپنی چیز ہے اور سماج کے ساتھ رہنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے پوجا پدیتی تو ایسے ہی جیسے پروار میں چار لوگ ہیں سبی کا الگ الگ شواد ہو سکتا ہے کھانے کا سوچنے کی سکتی الگ الگ ہوتی ہے ایسے ہی پوجا پدیتی کسی کی کیسی بھی ہو اس کی اپنا نیجی سواب ہے پر ہم سماج کو جھوڑ سکیں دیپا ولی ہمیں یہی بتلاتی ہم پیار کی طرح بنیں اندکار اس کو دور کریں پرکاس کی طرح بنیں اور مٹھائی جو ہے پیار کی مٹھائی لوگوں کو کیا بات ہمیز صاحب کے ساتھ ہمیز صاحب بندے رہیں یہی ہمارا جیون میں سب سے بڑا کلتب بھی بنتا ہے ساہ سنگت جی یہ آج کی بات نہیں ہے تقریباً پیشلے پچاس پرسوں سے ہم تینوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن ہم نے یہ اس لیے ماری دوستی نبری کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں ایک دوسرے کے دھرم کے ایک درد نہیں کبھی کوئی نقص نہیں نکالتا کیونکہ کوئی بھی دھرم میں ہمیں یہ سکھاتا بھی نہیں ہے اور بلکہ ہر دھرم نے یہی کہا کہ مانس کی جاہ سب ایک کے پہچان بھو بلکہ ایک بات کہی کہ مرشد کے بنا تو پھر اس سچ کی پراپتی ہو نہیں سکتی اور ایسے سجن جو مجھے ملے ہیں میں آپ دونوں کے لیے ایک شیر کہنا چاہتا ہوں میں نے خدا سے کہا کیا خوب میں مجھے بھائی ملے ہیں میں نے خدا سے کہا کیا خوب مجھے بھائی ملے ہیں اور کیا خوب میں نے قسمت پائی ہے خدا نے کہا ہنسکار سنبھال کے رکھنے یہ میری پسند ہے جو تیرے حصے آئی ہے کیا بات ہے تو یہ خدا کی پسند ہے جو آپ سب ہی میرے ساتھی بنے ہیں ارچہ یہ بتائیے حمید صاحب کہ آپ نے ساری زندگی جو ہے اس جنم میں جس کو کہا جائے جب سے جنم ہو آپ کا اسلام کو ہی آپ نے مانا ہے اسلام کی جو قرآن پاک کی جو حدیثوں سے سکھ شاہ میں ملتی ہیں ان پر چلنے کی آپ کوشش کرتے ہیں مانداری سے تو دیوالی کا کیسے ہماری کمیونٹری میں یعنی دیپاولی کے بارے میں جو ہمارے مسلم بھائی بہن ہے وہ کیسے ان کا کیا دیان ہے سب سے پہلے تو پاسک جی آپ کا ہم تہ دل سے سکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا اور ساتھ ساتھ کاسی ٹی وی کو بھی ہم منجمنٹ کو سکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور کاسی ٹی وی کے جو دیکھنے والے ہیں اور دور دور انٹرنیٹ پہ سننے والے ہیں سبی کو ہمارے طرف سے ہیپی دیوالی دیوالی کی بہت بہت مبارک بات جیسے آپ نے کہا کہ دیوالی اور دھرم جی نے کافی اچھی طرح سے دیوالی کا مقصد اور یہ وہ سمجھا دیا ہے اور آپ نے کہا کہ ہم سب ساتھ مل کے ہر دیوالی کو مناتے ہیں ملکہ تو ہمارے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے درم جی نے بتایا کہ دوسرے کا بھی ریلیجن ہو اسے ریسپیک کرو اور دوسری قوم کے لوگوں کو بھی ریسپیک کرو ان کو ہیلپ کرو وہ یہ نہیں بتایا کہ صرف مسلمان کو کرو اب جہاں تک دیوالی کا سوال ہے تو آپ ہسٹری میں جائے تو موگل ٹائم سے موگل جو راجہ تھے وہ سب دیوالی مناتے تھے اور اس کا پورا رونک سے بھر جاتا تھا جو مٹی کے دیئے ہوتے تھے وہ پورے لال کلے کے اوپر لگائے جاتے تھے روشنی ہوتی تھی پانچ دن تک اور دوسرا ان کی جو عورتیں تھی وہ جیسے پردہ بھی کرتی تھی لیکن کتب منار پہ چڑھ کر وہ پوری دیلی میں دیکھتی تھی کہ کہاں لائیڈ ہے ہٹا کے کہاں پھوڑ رہا ہے تو یہ چیز تو پہلے سے ہے اب میری پرسنل دیوالی تو ایک دن کی ہوتی ہے لیکن ہماری دیوالی پندرہ دن کی ہوتی تھی کیونکہ ہم کیا کرتے تھے کہ اور کافی مسلمان ابھی تھوڑا وہ اس کے اندر ہم نہیں جاتے لیکن پہلے جب گربے ہوتے تھے تو ہم وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں جانے کا گربے تو دیکھتے ہی تھے لیکن اصل تو پرسات بھی ہوتا تھا کہ وہ پرسات بھی دیں گے تو وہی ساب سے پھر ایک جگہ نہیں ہوتے تھے میلے میلے میں تین چا جگہ ہوتے تھے تو ہم سب ہی جگہ جاتے تھے اور دوسرے نمبر کے اندر یہ جو رنگولی ہوتی ہے تو عورتیں اپنے دروازے کے اندر کافی اچھی رنگولی کرتی تھی اور اس کی کمپیٹیشن ہوتی تھی تو وہ بھی رات کو مطلب میں گیارہ بارہ تو کوئی نہیں بارہ تو بجی جاتے تھے ہاں اور پھر یہ ہمارے جو ہندو بھائی بہن ہیں تو جیسے عید کے دن وہ ہمارے یہ آتے تھے تو ہم ان کے گھر جاتے ہیں ملکل اور وہ کوئی مٹھائی جو بھی ہے وہ دیتے تھے کھلاتے تھے ریسپیک کرتے تھے تو یہ پہلے سے ہی انڈیا سے جو آدمی آئے ہے جو سپیشل مسلمان اور ملک کو کہا تو پتہ نہیں لیکن جو انڈیا کے مسلمان ہیں تو وہ دیوالی اور یہ تو ایک سیلیبریشن ہوتا ہے اور نوراتری یہ چودہ پندرہ دن تو مطلب میں ایک دوسرے کو ریسپیک کرنا کوئی لڑائے جگڑا نہیں کچھ بھی نہیں اور اپنے اپنے اس پہ کام کرنا اور جیسے عید ہوتی تھی تو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہہ ہی نہیں تو ابھی تھوڑا کچھ انڈیا کے اندر ہے وہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے آپ کے چینل کے تھروے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ دھرم جی اپاسکی جیسے لوگوں کو چاہے وہ ہندو کوئی جگڑا کرتا ہو یا کوئی مسلمان کرتا ہو تو ہمیں دوکھ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کو ایک ساتھ مل کے سب کچھ یہ کرنا چاہیے اور ایک ساتھ مل کے جو کریں گے جیسے آج اپاسکی جی بتایا کہ تین چار دھرم کے تین چار تہوار ابھی یہ ہفتے میں ہیں تو سب ہی منا رہے ہیں تو ہم سب ساتھ مل کے اسے کریں ریسپیکٹ کریں اور اس کا ریسپیکٹ کر کے کوئی جگڑے کا کوئی یہ نہ کریں تو دیوالی جو ہے اور دیوالی ایسی ہے کہ جیسے یہاں کرشمس ہوتی ہے ہمارے انڈیا کے اندر تو ایسے ہے کہ جیسے یہاں دو تین ہفتے چھٹی ہوتی ہے تو وہاں بھی دو تین ہفتے کوئی کام ہی نہیں کرتا ہے شرکر آفیس میں جاؤ اچھا کل سے وہاں میں نے آج ہی بات کی تھی کیونکہ ہم تھوڑا چیریڈی کا کام کرتے ہیں تو کچھ بلینکٹ یو ڈسٹیبیٹ کرتے ہیں ہر کومیری کے لیے تو انہوں نے بتایا کہ کل سے کل آخری دن ہے پھر پانچ دن کی چھٹی ہے بلتا ہے اس کے بعد کوئی بھی کام کرتے ہیں یہ تو ہے کہ دیوالی جو ایسا تیوار ہے کہ سب کو ساتھ چلے کے چھٹی بھی سب کو ملتی ہے چاہے وہ دوسرا دیوالی کا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ صرف ہندو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن اس میں اور بھی دو دھرم ہیں وہ بھی کرتے ہیں ایک تو سیکھ ہے وہ بھی دیوالی کرتے ہیں اور جین دھرم ہیں وہ بھی دیوالی کرتے ہیں یعنی دیوالی ایک انٹرنیسٹل سیشٹیبل ہے اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ ترفلگر سکیر میں جائے یا برمنگام سکیر میں منچیسٹر میں گلاسگو میں جدھر بھی آپ جائے سیڈی کاؤنسل ریکیگنائز دیس حالانکہ بینک ہولیڈے نہیں دیتے ہیں عید پہ بھی نہیں دیتے دیوالی پہ بھی لیکن وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ابھی اس کا ترفلگر سکوئر میں کم سے کم دس ہزار لوگ ہو گئے اور پورا دن میئر یہ وہ کر کے تو یہ صرف ہندوستان کا تیوہر نہیں رہا یہ انٹرنیسٹل تیوہر ہے اور خاص کر کے ابھی جو انوارمنٹ کا ہے تو آپ کے تیوی کے مادیم سے وہ انوارمنٹ میں بھی کافی ابھی ایسے پھٹا کے آگے ہے کہ جس میں دھوہاں کم ہوتا ہے اور دوسرا پلاسٹیک اور الیکٹرک سیٹی کے دیئے نہیں جلائے اور اپنا مٹی کے جلائے تو الیکٹرک سیٹی بھی بچے گی ایسے کافی چیز ہم ایمپروومنٹ کر رہے ہیں تو ہمارے یہ چاہیے اور دوسرا کہ دھرم جی جیسے لوگ ہے تو ہمارے جو ینگ ویور ہے ان کو میں کہوں گا کہ دیوالی صرف کھانا پینا یہ وہ نہیں ہے کبھی آپ کو نہیں پتا ہو کبھی پیرنٹ کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے تو ایسے دھرم جی جیسے لوگوں کو یا مندیر میں جو بھی مندیر میں آپ جاتے ہو وہاں جا کے ان کو پوچھے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں اور آج کل تو گوگل بھی ہے لیکن گوگل کے اوپر میں زیادہ اس لئے نہیں مانتا کہ اس میں کافی کانٹروورسی بھی ہوتی ہے ہر دھرم کے لوگ اور ہر پریس کوئی الگ اپنا اپنا کہتا ہے تو ہمارے نزدیک کے جو پسنل اس کے پاس جا کے اس کے سیکھے بھی تو یہ جو ہمارے تویوار ہے چاہے عید ہو دیوالی ہو رمضان ہو جو بھی ہے اگر ہماری ینگ بچے اس کو سیکھیں گے اور پریکٹس کریں گے تو خوففلی ایٹریڈیسن ہمارا ایئرز ٹو کم چلے گا اور یہ اچھی بات ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے سے نہ تو ہمارا دیل صاف ہوتا ہے بوڈی صاف ہوتی ہے ہمارا مکان صاف ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو پونجا پاٹ جو کر رہا ہے وہ اپنے اپنی سردہ کے حساب سے جو کچھ فلو سے ملنا ہے یہاں بھی اور اوپر بھی وہ ملتا رہے گا تو اصل میں تو دیوالی کا جو مقصد ہے وہ کھانا پینے کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں ہیں سکسہ بھی لینا چاہیے اور ہم سب ساتھ مل کے اس کو سیلیبریٹ کرنا دی اور آپ نے جو کہا پوڈی اچاریہ جی نے جو کہا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن بھی میرا ہے عمرت بانی اور گیتہ کا گیان بھی میرا ہے مجھ پر برستی ہیں رحمتیں نعمتیں بہت کیونکہ اللہ بھی میرا ہے بھگوان بھی میرا ہے اس لیے کیونکہ نام سے ہم فرق نہیں پڑتا سکشہ لینی ہے ہمارے اچارن سے فرق پڑے گا جتنا مرجی اور دوسرا یہ قرآن پاک بھگوان گیتہ اور جتنے بھی دار میں گرند ہیں جتنے میں پڑھ لوں لیکن میرے اچارن میں نہیں ہے تو پھر میں نہ مسلمان ہوں نہ ہندو نہ سکھوں نہ میری دیوالی نہ عید ہے تو اچاریہ جی آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ اگر ہم دیوالی کی دیکھیں تو یہ کہاں سے لاتا کی جوا کھڑنے کے بھی کیونکہ جب شری رام آنا تھا چودہ برسوں کے بعد تو یودیا میں ہر کسی نے اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑا تھا کہ شاید شری رام میرے گھر میں آجیں گے آج کل دروازہ تو آج کھلا چھوڑتے لچھویں کیلئے کرتے اس کے بارے میں تھوڑا سمجھائیے لوگوں کو دیکھیں ایسا کہ سماج میں ہر ایک طرح کے لوگ ہوتے اور اور جو آپ کہتے ہیں اس کو اپنی بدھی کے امسار لوگ سمجھتے ہیں جی جی آپ کا کہنے کا اور میرے کہنے کا جو تات پر ہے مطلب ہے وہی لوگ سمجھیں گے ایسا نہیں ہے اس کی جو اپنی طرف سے اس کی طرف دیوالی جو ہے لکشمی پوجہ کے لیے ہے گھر کی صفائی کے لیے ہے من کی صفائی کے لیے ہے بابا من کی صفائی سریر کی صفائی تو لوگ کر لیتے ہیں پر من کی صفائی کیسے ہو سکتی ہے یہ دیوالی ہم کو بتلاتی ہے میں نے معاف کیجئے میں نے سارے پر بھی یہاں شو کیا تھا جی تو میں نے کہا تھا سارے کے لیے دس ہارا جو ہماری دس بری آتے ہیں ان کو چھوڑنا صحیح لوگ لالچ یہ سب گن کر دس تو چھوڑو پھر ہی دسہ را اگا ہوا تو من کی صفائی کیا آپ بات کر رہے تو کریے پلیز تو من کی صفائی میں بات کہلا تھا آپ نے دوسرا پرشن کیا کہ جیوہ کھیلا جاتا ہے دیکھیں جیوہ جو کھیلتے ہیں وہ کوئی دھرم کی اس میں نہیں ہے کوئی دھرم کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا جا سکتا ہے یہ صرف اپنے لوگوں کو جیسا ہوں کو اچھا لگا اس کے انتار بھی کرتے ہیں صرف دیوالی ہم کو یہی بتلاتی ہے من کی بھی صفائی رکھو گھر کی بھی صفائی رکھو نگر کی بھی صفائی رکھو اپنے گھر اور جہاں دروازہ ہے اس کی بھی صفائی رکھو یدی ہم صفائی صرف اپنی ہی گھر میں رکھیں گے اور دوسری طرف نہیں رکھیں گے تب بھی گند اپنی طرف ہی آئے گا ہوا چلے گی کتنے بھی پتوں کو آپ صاف کر لو یا ہوا چلے گی جن پتوں کو صاف کیا وہی آپ کے گھر باپے صاف ابھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ برمنگم سیر کے لیے ہم نکلو کسی بھی صدق پر تو جہاں پر پیڑ ہیں سب پتے گرے ہوئے پتے گرے ہوئے تو صفائی کرنا تو ہمارا کام ہے آج ایک ٹی وی پر میں پروگرم دیکھ رہا تھا کہ بیکاوز ہم پرکرتی کا جیسے آپ نے اس اس ٹپک کو بچ ہوا کہ پرکرتی کا ہم آدھر کرنا بھول گئے ہیں اور پرماتواں کے مندر سے مندر کھول دیئے حالانکہ بھگوان شریف کرشن نے جہاں کے تک صفائی کی بات آیا ٹری پلانٹیشن کیا ہے پانچ ہزار سال پہلے کہی تھی اور جس کو ہم بھول گئے جب میں سکول میں تھا پرائمری سکول میں تب ون مہا اتصال دن منایا جاتا تھا جوارلال جی کے جنب دن پر تو آج کوئی کرتا ہی نہیں ہے تو آج دیکھو بابا نانک نے پھر اس ایک بات کو کہا کہ پون گرو پانی پتا ماتات ارت مہات دوسرا دو دائدہ کھلے سنگل جگت تو چنگیایاں بریایاں بچے تر مدھور کرمی آپ اپنی کے دور اگر کرمی ٹھیک نہیں ہے تو آپ جو مرجی کر لو کچھ بنے گا نہیں تو من کی سوائی کے لئے آپ بتائیے سنگت کو کہ یہ برم گیان کے بینا تو ہو نہیں سکتی دیکھیں بھگوان شریرام نے ایک بات رامیل میں بتلائی راون کے پاس مجھان بھی تھا جن بھی تھا بدھی بھی بھل بھی تھا سکتی بھی اور یہ سب ہونے کے بعد بھی اس کا بیناس ہوا اور بیناس ہونے کا ایک ہی کارنا تھا اس کا من ساپ نہیں تھا ہماری پاس سنسار کی سب چیزیں ہمیں کٹی کر لیں دھن سم پتی بھائب پریوار سب کچھ کٹا کرنے ایک وعد یاد ہمارا من ساپ نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ایک نا ایک دن بیکار ہو جاتے یہ چیزیں تب تک ہم کو اچھی لگتی ہیں جب تک ہم اپنے ملوک کسی کی ساہتہ کرتے اور جی دن ہم سوچتے ہی میرے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے اس دن بیناس ہوتا ہے بیکتی کا پتن ہوتا ہے اور پھر جیون میں اندکار چاہ جاتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ میرے لوگ کسی سے تھوڑی سی بات ہو جائے تو بولتے نہیں دشوانی پوری انوی اپنے جیمن میں پوری من میں برپر کر رکھتے جو کہ گلت ہے لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب لشمن جی مرشد ہوئے تو جو وید تھا جو اس بیماری کا لاج کار سکتا روان کا تھا سوسین بیت تو یہ بتائیے کہ کتنا اس سمیں اچارن تھا کہ ٹھیک ہے سیتا ماتا جی کو دراب کر کے لے گئے سارا کوئی ید ہو رہا ہے لیکن پھر بھی روان کا اپنا ڈاکٹر آیا جنہوں نے الاج کیا میں یہی کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کا دھرم یہ ہے کہ کون اس کے پاس آیا وہ یہ نہیں دیکھتا کوئی بھی پریکٹس میں کسی بھی چیز کو مانتا اس سے کوئی نہیں اس کا دھرم یہ ہے کہ جو آیا ہے اس کو مجھے ٹھیک کرنا سب سے بڑا کرتا بھی ہے جیسے ٹیچر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا کام ہے اس کو سکھ چا دینا پڑا ویسے ہی ڈاکٹر کی بھی یہی کام ہے کہ جو بھی آیا ہے اس کو ٹھیک کرنا ویسے ہی گروہ کا بھی یہ کام ہے کہ اس کے اندکار کو دور کرنا کیا سوچتا ہے کیا کرتا اس سے کوئی نہیں اس کا اندکار جیون میں سماپت ہو سکے اور اندکار اس کا سماپت ہوگا تو ہمیں بھی اس سے پرکاس ملے گا دوسرے کو بھی پرکاس ملے گا اور پیار اور سانتی ملے گی دیپا ولی میں دیکھئے ہم کو ایک بات اور بچ لائے گئی ایک بھرد جی نے اپنی ماں کو کہ کئی کو میری بھی ماں ہے اس لئے اس کا سمبان کر تو ہمیں یہی بتلاتی مات پتا کا سمبان کر دیپا ولی ہمیں بھائی پتنی کے پتنی اپنا اس نے ہے یہی ہمیں دیپا ولی بتلاتی درم جی نے بتایا کہ یہاں کافی انڈیا میں تو کم ہے لیکن یہاں کافی مہباب تائم پہ ان کو گھر پہ لانا چاہی ان کے پوتا پوتی کے ساتھ اور پانچ دس دن جو بھی ہے ساتھ میں رکھ اسلام میں اس کے بارے میں کیا کہ اسلام کے اندر بھی جیسے کہ اللہ نے کہ پروفیٹ نے بتایا کہ آپ کو بتائیں گے کیا کیا کرنا اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہمارے جو لیمینی نولیج ہے کہ مدینہ کے اندر یہودی کے پاس کوا تھا تو کوا میں وہ چارج کرتا سب ہی کے پاس چاہے وہ مسلمان ہو یہودی ہو جو بھی ہو تو پروفیٹ نے بتایا کہ بھئی یہ کوا ہم کو بیج دو تو بولتے ہے کہ میں تو نہیں بیج دو تو بولے چلو آدھ دے دو کہ تین دن ہم کریں گے اور تین دن آپ کرنا جیسے تو انہوں نے آدھا دے دیا تو پھر جو آدھا دیا تھا تو اس دن آدھا کر دیا کہ آج کوئی پیسہ نہیں لے گا آپ جو بھی ہے جو بھی فری میں لے جاؤ تو دوسرے تین دن کوئی جاتا ہی نہیں تھا پانی بھر لیتا تھا آپ سمجھے تو پھر اس نے پورا ہی کچھ اور جو آم چیز ہے جیسے کہ پانی ہے تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہی کہ اس کو دو اور اس کو نہیں دی سبی کو دی چاہی ہے تو جیسے وہ چھوٹی موٹی میں بھی کچھ کرتا ہوں کہ جیسے راجستان میں پانی کے کوئے اور ٹینکر ڈالتے ہیں ابھی جاؤں گا میں اور دوسرا بلینکیٹ کرتے آنکھوں کے کیم کرتے ہیں تو اس میں سبھی ریلیجن کے لوگوں میں نے اسٹرکشن دی ہے کہ بھائی ہر جگہ پہ ناؤنس کرو اور جو بھی ہے ریلیجن کوئی نہیں سب آ سکتے ہیں اور ان کو اگر جورت ہے پانی کی ان کو دو ٹینکر بھی ہم ڈالتے ڈالو ان کے یہاں بھی اور میرے پاس آپ کو سرپرائز ہوگا ہندو بھی ڈانر ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہے کام کو کہ بھائی یہ کرتے ہیں جرورت مند کی سیوہ کرنی یہ ہمیں رمائن نے بھی بتا ہے کوئی ایسا درم نہیں سبھی ریلیجن درم جی ایک بات مجھے اور بڑی اچھی لگی جسے ہم سیکھ سکتے کہ ہنمان جی لنکا گئے اور بھی شن جی کو اپنے ساتھ بھگت بنا کے لے آئے اور سگا بھائی ہے رامن کا اور کچھ لوگ شنکہ کر رہتے کہ یہ دشمن کا بھائی آگیا لیکن شری رامن نے اس کا راج بشیق بھی کر دیا اور پھر کتنی بڑی بات کہ کسی نے پوچھا شاید لشون نے یا کسی نے کہ پربو آپ نے اس کو لنکا کا راج دے دیا ابھی ید شروع نہیں ہوا اگر رامن بھی ماتا جی کو لے کر آگیا تو پھر اس کو کیا کروگی تو انکا کہنا تا پھر میں اس کو ید ید راج دے دوں گا بھی شن کو اتنی بڑی بات جو اس سمیں پورن افتار نے ہمیں بتائی آج ہمیں اگر ایسا کر پائیں تو کون سا گھر جو بندے دیکھ انہوں نے یہی بتلایا ہے سماج کو جولنے کے لیے آپ کو تیاغ کی ضرورت ہوتی جب آدمی اپنے ہی سوارت کے لیے سوچتا ہے تو وہاں پیار سماپت ہو جاتا پیار کے لیے تیاغ کرنا پڑتا ہے کچھ چیزیں آپ کو جیون میں چھوڑ نہیں پڑتی بھاگوان سری رام نے ہم کو یہی بتلایا سماج کو جولنے کے لیے اس لیے دیکھئے ان کی سینہ کو تیبان رہتی انہوں نے کہا کہ جیون میں اکیلے آپ منیستی سے ہی نہیں چل سکتے سماج کو جیسے پرچوی پر رہنے پرچوی پرانی آپ کا دوست ہونا چاہیے پرچوی پرانی کا آپ کو سمبان کرنا چاہیے اس لیے سری رام ہمیں یہی بتلاتے اس پرچوی پر جو بھی ہے آپ اس کا سممان کرو آدھر کرو اور سممان کے ساتھ میں آپ اپنی مریادہ میں رہو جب ہم اپنی مریادہ کو چھوڑتے ہیں تبی دیون میں آ کر دکھ ہوتے پتر اپنی مریادہ کو چھوڑ دیں ماتا پتہ کی سیوہ نہیں کرتا ماتا پتہ اپنی مریادہ کو چھوڑ دیں پتر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہی تو مریادہ ہے کہ آج بھی اتنے دیکھئے ہوم بنے ہوئے ہیں دھروں میں ملین 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 پیسے کے مکانوں میں لوگ رہتے ہیں اور ان کے ماتا پتہ ہوم میں جا انگلی پکڑ کے اسے چلاتے ہیں پڑھاتے ہیں جب بڑا ہو جاتا ہے تو انہی ماتا پتہ کو چھوڑ دیتا اور ایک نہیں پانچ بچوں کو سمال دیتا بڑا آشتر ہوتا ہے مجھے گھٹنا یاد آتی ہے کہ لڑکے نے مجھے بولا میں نے بڑا مکان لے لیا پھر کبھی پیار نہیں ہو پاتا اور جہاں ایسی سوچ ہوتی ہے وہ سمال کبھی ترقی نہیں کر سکتا ساہ سنگر جی میں اپنا تجربہ تسنا اچاریہ جیوی اور ہمی جیوی ساڑھے کار چوئے انہوں جانے ساڑھے پروار سارے جانتے نے اور اہے بزرگان دی اہے شادی ہوئے انہوں تی سال ہوگئے نے شوٹے نووی سال ہوگئے نے میری پوتی دیوی شادی ہو چکی ہے تین سال پہلا اور اسی اکو کارچرین آج دی دی چوئی کیوں کیوں کہ بچے نے جدہ میں دو میں اپنے مکان میں لے لے دو بچے کہنے میرنا چلو دو جگہ میرنا چلو میں کہا میں عدو عدت جا نہیں سکتا اس وقت تسی نہ جاؤ تو پھر سارے نے یہی پیس رہیتا ہے اسی کو جگہ رہن ہے یہ ترمدی سکھشا ہے جتھے سکھشا اس طرح نہیں ملے سنتہ ماں پرشان دا میل جو لو اتھے ساتھ سنگت قدے کسی چیدی کمی نہیں ہوں دی اور جس طرح اسی کتھا سنائی کتنی امپورٹنٹ کتھا ہے کہ جے علاج کرنا ہے رامن دا ڈاکٹر آیا لڑائی ہو رہی ہے لیکن رامن دا ڈاکٹر ہے لڑائی ہوئی اس لئے ٹاپ تے پہنچی ہے اور جے اب وہ بھی بڑی جروری بات ہے کہ جب جو رامن جی کا بیٹا تھا کیا نام تھا اس کا رامن کا بڑا بیٹا میگنہ جب میگنہ پورا ہوا تو پھر اس کی لاش اس طرف تھی اور رامن نے اپنی بہو کو کہا تو جا کے لاش لے کرا وہ کہتا سنائی ہے کہ پھر اچھرن کی بات تو یہاں آیا دیکھئے اس وہاں پہلے سب سے بڑی بات یہ تھی جو ید ہوتا تھا وہ دن میں ہوتا تھا اور سورج جب چھپ جاتا تھا سبھی ایک میتر کی طرح پریوار کی طرح لوگ رہتے تھے ید کی پہلے جمعانے میں یہی ایک مریادہ ہوتی تھے ہمارا ید ہے دن دن میں ہوگا سورج چھپ جائے گا پھر آدھر تحسن مانگ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے جیون میں بڑی تفسیہ کی ہے بہت بل تھا اس کے پاس سکتی اس لئے اس کے بل اور سکتی اور اس کی پتنی مریادہ کو دیکھتے ہوئے ہی اس کی ملتق سریر کو لنکا میں لے کر جاتے تو میرا کہنے کا مسئلح تھا کہ سبھی تیزوں میں پہلے مریادہ ہوتی وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا تھا یہ میرا دوست ہے یہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے یہ میں سے ید کر رہا ہوں ید کر نا ایک اس کا کرتب بیتا اور ید کے بعد اس کی مرتی ہو گئی تو ہمارا کیا کرتب ہے ہماری جو جب ید ہوتا ہے حضور کے ساتھ بھی تو بہت ید ہو ہے مکہ سے ان کو مدینہ جانا پڑا تو اس سمیں ان کا کیا ان کی سکشہ ید کے اندر جیسے انہوں نے بتایا تو ویسے اسلام کے اندر بھی پروفیت صلی اللہ علیہ سلام کے ٹائم پہ جو کافی ید ہو ہے تو اس میں جو دوسمن ہوتے تھے تو وہ جب ہوتی تھی کہ ان کی عورتوں کو بھی لے لیتے تھے ان کا سامان بھی لے لیتے تھے اور ان کو ٹورچر کرتے تھے لیکن پروفیت صلی اللہ علیہ سلام نے بتایا کہ جب ہم یود میں جائے اور عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے اور ان کا ان کو چھوڑ دینا ہے تو یہ جیسے دھرم جی نے بتایا مریادہ یہ ہر ریلیجین کے اندر جو بتایا ہے اصل اپاسک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دیوالی ہے عید ہے جو بھی ہے ریلیجین جیسے آپ گیتہ کو پکڑ لو گرو نانک کے اپنے گرن صاحب کو پکڑ سبی چیز تو بتاتی ہے جو دھرم جی بتایا ہم بتائیں گے آپ بتائیں گے لیکن میں عمل نہیں کر رہا ہوں میں پریکٹیس اس پہ نہیں کر رہا ہوں ابھی جیسے کہ دیوالی ہوگی تو دیوالی کے اندر ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے کہ چلو گیارہ بجے 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 ہم پھٹا کے نہ پھوڑے یہ کنٹری کا لو ہے لیکن ہم بارہ بجے بھی پھوڑنا شروع کر دیں گے آپ سمجھیں تو یہ کیا ہے میسیج رونگ جائے گا یہ کس طرح کی دیوالی آپ منا رہے ہے کہ لوگوں کو ڈشٹرپ کرتے ہے ہمارے مسلمان بھائی بھی ہمارے سہی کرو اور دوسرے تک میسیج پہنچ کہ ہمارا ریلیجن ایسا ہے ہم کیسے لوگ ہیں لیکن ہم الٹا ہی کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی خاص ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نیوز میں دیکھا ہوگا ساؤتھ ہنڈیا میں ٹیمپل تھا ایک سو پچاس لوگ مر گئے ابھی انہوں نے ایسا تو اس کا مینجمنٹ ایسے کرنا چاہیے کہ جو چیز ہے اس کو اور ریلیجن سے جو ثابت نہیں ہے تو وہ ہمارے جو مندیر ہے ہمارے جو عالم ہے مولانا ہے ان کو لوگوں کو گائیڈ کر کے ان کی بات مان چاہیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تہوار آتے ہے یہ کچھ اچھے کے لیے آتے ہیں اور آج کل تو آپ کو پتا یہ ہے چاہے کرسماس ہو عید ہو دیوالی ہو کہ تھوڑا اس کے اندر ایکونومک آ گیا ہے یہ پیسے کا مار ہے کہ کپڑے اچھے لوگ تو لینا ہی ہے ابھی سونا ایٹی تھاؤزن روپیز ہے انڈیا میں کل میں نے نیوز میں دیکھا کہ ادھر کیوں لگی ہوئی ہے لیکن ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی بہن بھکھے مر رہے یا ان کا ہم دیان نہیں رہے رہے لیکن آپ نے بیوی بچوں کے لیے لے رہے تو ایک ایسا ہوگی رہے نا یہاں تو ان کو لینا چاہیے جیسے کہ دھرم میں اپنا ہے کہ سونا چاندی برطن جو کچھ بھی دیوالی کے ٹائم پر لیتے ہمارے گجرات میں دھنت رس کے دن پورا سونا پونجا کرتے ہیں اور جو لکس میں ہمارے گھر میں آئے گی وہ حساب سے میں اس میں قطع سنانا چاہتا ہوں کہ دیوالی پر ایک امیر گھر تھا انہوں نے سب برطن بدل دی نئے لئے سب نئے برطن آگے جو پرانے تھے ایک طرف آنگر میں پڑے تھے گھر کے اور تب ان کی جو نوکرانی تھی وہ آئی تو نوکرانی نے دیکھا ہم کسی کو دے دیں گے تو نوکرانی جو تھی کہنے لگی مجھ دے دو کیونکہ اس کے لئے وہ نئے تھے اس کے اپنے برطن برکو ٹوٹے بھوٹے تھے تو مار کہنے کہ میں نے دی نہیں تو لے جائے سارے تو سارے برطن 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 اس نے اپنے پرانے جو تھے وہ ایک طرف بار نکال دیے نوکرانی نے ان کو اپنے کمرے میں سجا دیا اس کے لئے وہ نئے ہوگئے اور جو اس نے بار نکال لے وہ بلکل پتیلہ ٹوٹا ہوئا تھا تو ایک بخاری آیا اس نے کہا مجھے پانی پلاو تو اس پتیلے میں پانی پہ لانے لگی تو کہنے لگا ہاتھ سے پی رہ تھا تو اس نے کہا پتیلہ میں لے سکتا ہوں تو بخاری کو لیے پتیلہ بڑی چیز تھی اس کے لئے نیا ہو گیا تو اپنی اوقات کے حساب سے دیکھنا یہ چاہیے کہ آج دوالی کے موقع بار بندی چھوڑ دی اس کے موقع بار ہیلوین کے موقع بار ہم کیا کر رہے ہیں تو تھوڑا سا بات اچاری جی آپ بندی چھوڑ دی اس کی بھی کر لیں کہ سا سنگت آپ جی پتا ہے کہ شری گرو حرگ من جی مہاراج جہانگیر نے گوالی دے کے لئے دویچ قید کی تے سی اور راج مہاراج دی کمجوری ہوں دی ہے کہ کان دے کچھے ہوں دے کان کے کچھے ہوتے ہیں اور جب اس کو پتا چلا انہوں پتا چلا کہ گرو حرگ من جی مہاراج تے بلکل نردوش نے کوئی نہ دی یہ گل نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہوں تُس ہی جا سکت دیو رہا کرنا کرنوا سے کہتا تے اسے جہاں گیر دے اس کہت دے ویچے بونجا راج ہورسن کہت ففٹی ٹو اور انہوں وہ نردوش سمسار گرو حرگ من جی نے کہا کہ میں نہیں جا وانگا میرے نال ایک بونجا بندے بھی جانگے تے پھر انہ نے مندی خیڑ اپنے مندو کام لیا انہا کہا اچھا آپ کا جو کرتا ہے اس کے جتنی کنیاں ہیں وہ جتنے پکڑ کر جا سکتے ہیں تو کرتے کی تو چار ہی کنیاں ہوتی ہیں اور انہوں نے کہ چار شرارت من جو ہے ایسا سوچ لیتا ہے اب سنہوں نے بول دیا کہ جہاں گیر نے تو کیا بولنا تھا اور پھر گروہ ہرگمین جی نے اپنے ششوں کو کہا کہ میرا کرتا ایسا بنا جس کے ففٹی ٹو کورن ہو تو وہ کچھ دن ٹھائر گئے اور جیل میں اور ففٹی ٹو کورن والا جا با آیا کرتا وہ پہن کر تو انہوں نے ففٹی ٹو کو ایک ایک کنا کر دیا سب کو رہا کر دیا تو یہ ہمارے لئے حمید جی ہچاریا جی ہمارے لئے سکشا ہے کہ میں نے پچھلے سال بھی منایا بندی شور دیوز اب میں منا رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیوالی بندی شور دیوز یا ہیولین کوئی ہم ان سے سکھے لے سکتے ہیولوین کا بھی میں نے پڑھا کہ پہلے لوگ مانتے تھے کہ مرے ہوئے آدمی ان کی آتمائیں واپس آتی ہیں بھئی آپ کی بندے ہیں جو مرے ہوئے ہیں تو آتمائ آئے گی تو پھر دنے کی 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 بات ہے مہی تیرہ مہی چھے سو نو میں آج سے سمجھو پندرہ سو سال پہلے جو کرشن تھے پوپ انہوں نے اس کو آل سینٹ دے بھول دیا سارے سنتوں کو ملانا جتنے بھی سنت ہیں ان سب کی یاد میں اس کو منانا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے ہم تینوں کی جو بات ہے اسے ملتا ہے کہ آگ لگی آکاش کو جر جر پر انگار سنت نہ ہوتا ہے جگ تمہیں جل مرتا سن سار تو اس کے بارے میں پر پکار جو شریف اور حرک بن جی نے کیا آج ہم مناتے تو ہم نے دوالی کو علیدہ کرنے کے کو کوشکی کرنے سکتے ہندو سکھ کو مسلم کو حمل حضہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ہی تو ہیں ساب ایک ہی مٹی کے پتلے ہیں ایک ہی مٹی پانچ تت کا ہمارا سب کا شریر پانچ تت کا بنا ہو ہے اس لئے بندے کو بندوں سے علاق کرنا بہت بڑا باب ہے تو اس کے بارے میں آپ کہیے کہ پار پکار ہمیں جندگی میں اس ورس کیا ہر کو کرنا نہیں چاہیے کسی جورت بند کا ہاتھ پکڑنا چاہیے میں یہی کہتا ہوں دیوالی پر کسی نہ کسی آدمی کو اپنے جیون کی جو برائی ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے اور جو اپنے اندر برائی ہے اس میں سے ایک آدھ اپنی برائی کو ہم کم کر سکے یہ سب سے بڑی دیپا بلی ہوگی کیونکہ جلسی بہت ہے لوگوں کسی کو بڑھتا ہوئے دیکھ کے خوش نہیں ہوتے جو کہ پہلے ہم نے جیون دیکھا ہے بچون میں دیکھا ہے اتنی اگر گاؤں کا بندہ کوئی باہر جاتا تھا تو سارے خوش ہو جیتے بہارے بڑے مہان ہوتے تھے اور یہاں بھی میں نے دیکھا کہ گاؤں کا چاہے اپنی جات کا دھرم کا یا اپنی برادری کا نہیں ہے لیکن گاؤں میں اگر شادی کی ہوئی ہے تو اس کو جوائی کی یہ کتنی بڑی بات ہے دیکھیں یہی میں آپ سے نبیدن کر رہا تھا کہ ہم اپنے جیون میں ایک منت کے لئے بیٹھ کر کے دیکھیں کہ ہم کیا ہے جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر بہت سی برائی یں بہت سی کمی نجر آئیں گے اس ہوگا آپ ایسا نہیں سوچ سکتے کہ پریوار کے ساتھ ہی چلنا سماعج کا مسئلہ ہے سب کے ساتھ میں چلنا اور ہم سب کے ساتھ چلیں اور سب کو ساتھ پیار کریں یہی ہماری جیون کی سب سے بڑی دیپا ولی ہے تو دیپا ولی کیا اگر صحیح سلیبریشن کے اوپر میرا تو یہ کہنا ہے کہ ایک میسیج ہے سماج کے اوپر لیکن مسلمان کریشن یہودی سیکھ سبھی کے پر لیے تو یہ جب دیپا لی آپ بنائے تو سیفٹی کا خاص دیان رکھے کہ جو ہمارے دیئے ہے یہ وہ ایسی جگہ پہ نہ رکھے کہ کوئی فائر ہو جائے اور ہمارا پڑوسی اگر ہندو نہیں ہے اور کریشن ہے یا کوئی اور دھرم کا ہے تو اس کو کوئی کھانا پینا جو بھی ہم کرتے وہ بھی اس کو بھی دے اور اس کو بتائے کہ یہ کیا ہے دیوالی کیسے ہم بناتے ہیں اور اس سے بھائی چارہ اگر ہمارے پڑوسی کے ساتھ اگر آپ کی نہیں بھی بنتی پھر بھی جیسے اپاسک جی نے بتایا کہ رام پہلے کے کے وہاں گئے تھے اگر نہیں بھی بنتی پھر بھی اس کے پاس جاؤ اگر ہمارا بھائی ہے تو بھی ہے اگر کریشن ہے تو بھی یہ دیوالی ہے ہم آگے پیچھے کا بھول جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور میں نے جیسے آگے بھی بتایا کہ جو ڈیس ایڈوانٹیج ہے ہمارے بھائی بہن یہ وہ جو بھی تو اس کا بھی خیال رکھے میں تو اگر سونا تو یہی خاص دیوالی ہے جو سیلیبریٹ ہم کریں گے اچھا اچاریہ جی ایک بات بتا دیئے کہ لوگوں کے گھر میں بڑے بڑے لائٹیں لگی ہیں لیکن دیا کیوں جلائے جاتا ہے یہ کیوں ضروری ہے دیئے ایک تو دیپک مٹی کا ہوتا ہے اور مٹی ہمیں بتلاتی ہے کہ تمہارا جنم اور مرن جو اس کا سمجھ مٹی سے ساتھ ہے دوسرا اس کے اندر جو تیل ڈالا ہمارے ہاں سرسوں کے تیل کی پرتا سرسوں کا تیل جو ہے آپ کی روزنی جو دیتا ہے وات ورن کو سدھ رکھتا یہ کوئی گندگی نہیں پہنچاتا ہوا کو پر دوسرا نہیں کرتا ہوا کو بھی اصاب رکھتا ہے اس لئے دیپکوں میں اور سرسوں کے تیل سے جلائیں دوسری بڑی لائٹیں لگاتی ہیں تو پر دوسر بھی کرتی ہی لیٹر سے اور اس کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا دیپکوں کی جو ابلی ہے جو پرکاس ہے دوسرا یہ بھی ہے جیسے ایک برمگیانی ہے اس کے ملکر دوسرا بھی برمگیانی ہو جاتا ہے ایک دیا جو ہے اس میں یہ شکتی ہے کہ ایک دیا جلا ہوا ہو تو لکھوں بجے ہوئے دیا کو بھی جلا سکتا ہے شینڈیلیر جلا نہیں سکتا چاہے لا گھر پر کہا ہو تو دیئے کی کوالیٹی جو ہے اس لیے ہے کہ بجے ہوئے ہجارہ دیا نو جلا سکتا ہے اس مکت کرے سنسار نانک تیس جن کو سزا مشکار دا ساری سنگت والوں سارے ساڑے جن بیور نے اچاری جیدہ بہت شکر رانہ کردہ حمید ملک صاحب بڑا شکر رانہ کردہ کہ انہ نے آکے ساڑھ دی والی بندی چھوڑ دی بست تو ہیلوین دین دوی ساڑھ ملک منا ہے پھر ہمیشہ جن کانشی ٹیو بینتی کریے جرور رہو شکریہ جو منا بہت 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 مبارک سنگ جی لیکن خیار رکھنا جس طرح ہم یاد گیا پٹا کے بہت نہیں چلانے چلانے تی گیارہ دو پہلے بہت چلانے لیکن پر کرتی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کلائیمنٹ چینج ہو گیا جا گر دیو